جس دن کو کالی رات کا نام دیا گیا ہے آج کے دن کو جیسے سیاہ رات سے منصوب کیا گیا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ پہلے ہو چکا ہے اس عدالتی تاریخ میں ایسے سیاہ دن اور سیاہ راتیں آتی رہی ہیں لیکن صبح نور ہمیشہ سے تلو ہوتی رہی ہے آج وہ صبح نور ہے جس حوالے سے میں نے آج سے دو دن پہلے اپنے اجلاس میں کہا تھا کہ یہ جو بینچ فکسنگ ہے یہ چیف جسٹس کی مرضی کے ساتھ وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں جس میں ملٹی کورٹ کے فیصلوں کو ملٹی کورٹ کی کانسیچیشن کو ملٹی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا دامن بچا کے خود اس بینچ کا حصہ نہ بن کے جونئر موس ججز کے موں پہ کالک ملی اور یہ ساری کی ساری قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جاتی ہے اس دن میں نے یہی عرض کیا تھا کہ کیوں نہیں خود بیٹھتے کیوں نہیں اس بینچ کو ہیڈ کرتے کون سا عمر مانے ہے اس کی اگلے دن آپ نے اس آرڈر کی صورت میں شکل دیکھ لی جن کو وہم تھا جن کو شک تھا کہ شاید یہ بنیادی حقوق پہ کوئی کام کرے گا جن کو یہ شک تھا کہ شاید یہ چیف جسٹس بن کے کوئی اجزانی حقوق کی پامالی کو ختم کرے گا آج یہاں پہ وہ معفی مانتے گئے ہیں آج اسی طرح سے میں نے وہ وقت بتا دیا تھا کہ جس حوالے سے یہ ملٹری کورٹ کو ویلیڈیٹ کرنے جا رہے ہیں میں آج آپ نے تمام دوستوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ملٹری کورٹ میں سیولین کا ٹرائل ہوگا اور نہ ہی انشاءاللہ العزیز یہ عدالت کوئی ایسا فیصلہ دے گی اور میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ پٹیشن بھی فائل کریں گے پارٹی بھی بنیں گے تو آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار میں سٹرائک کروائی تمام ججز سے سٹرائک کی گئی اور اس کے بعد آج میں یہاں پہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے کے اندر آل پاکستان بکلا کنونشن کا انعقاد اسی ہائی کورٹ بار بھی ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اگلی بات اگلی بات اگلی بات بتا رہا ہوں کہ ایک کوارڈینیشن کمیٹی پورے پاکستان کی کوارڈینیشن کمیٹی اس حوالے سے تشکیل دائی آئے گی اس کے اندر پورے پاکستان کی بار کونسلز پورے پاکستان کی بار اسوسییشنز کے تمام عدداران اس کے اندر شامل کیے جائیں گے اور وہ پورے ملک میں یہ تحریک چلائے گی جس دن کو کالی رات کا نام دیا گیا ہے آج کے دن کو جیسے سیاہ رات سے منصوب کیا گیا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ پہلے ہو چکا ہے اس عدالتی تاریخ میں ایسے سیاہ دن اور سیاہ راتیں آتی رہی ہیں لیکن صبح نور ہمیشہ سے تلو ہوتی رہی ہے آج وہ صبح نور ہے جس حوالے سے میں نے آج سے دو دن پہلے اپنے اجلاس میں کہا تھا کہ یہ جو بینچ فکسنگ ہے یہ چیف جسٹس کی مرضی کے ساتھ وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں جس میں ملٹی کورٹ کے فیصلوں کو ملٹی کورٹ کی کانسیچیشن کو ملٹی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا دامن بچا کے خود اس بینچ کا حصہ نہ بن کے جونئور موس ججز کے موں پہ کالک ملی اور یہ ساری کی ساری کاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جاتی ہے اس دن میں نے یہی عرض کیا تھا کہ کیوں نہیں خود بیٹھتے کیوں نہیں اس بینچ کو ہیڈ کرتے کون سا عمر مانے ہے اس کی اگلے دن آپ نے اس آرڈر کی صورت میں شکل دیکھ لی جن کو وہم تھا جن کو شک تھا کہ شاید یہ بنیادی حقوق پہ کوئی کام کرے گا جن کو یہ شک تھا کہ شاید یہ چیف جسٹس بن کے کوئی اجزانی حقوق کی پامالی کو ختم کرے گا آج یہاں پہ وہ معفی مانتے گئے ہیں آج اسی طرح سے